مجھے اس بات کا قطعی یقین نہیں تھا کہ ہندوستان کے ایک ایک بورڈر ایریا کا دورہ میں نے کوئی سات دن پہلے کیا اور اس سیما کے پاس والے راج کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے اور محض اتفاق ہے کہ سات دن کے اندر میں ہندوستان کے ایک ایسے زلے میں آیا ہوں جو دنیا کا اور ہندوستان کا شاید سب سے بڑا زلہ ہے اور آپ بھی سیما سے لگے ہوئے ہیں آپ کی تکلیف اور جمہ کشمیر کی سمسیہ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جمہ کشمیر انتراشتی معاملہ ہے وہاں بھی کشمیر کا بورڈر پاکستان سے لگا ہے اور آپ کا بورڈر بھی جو ہے پاکستان سے لگا ہے لیکن یہاں اس سب کے باوجود بھی شانتی ہے اور جمہ کشمیر میں پچھلے ستر سالوں میں عربوں کھربوں روپیہ دینے کے بعد بھی اشانتی ہے میں یہ نہیں جانتا کہ میں ایسی کیا بات کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ جو ایک سائلنٹ ٹیم کام کر رہی ہے ان لوگوں کو روز آپ ٹیلیویجن پہ دیکھتے ہیں چاہے وہ میجر جنرل جی ڈی بکشی ہو آر ایسن سنگھ صاحب ہو سوشیل پنڈت ہو للی تمبردار ہو کیپٹن سکندر رزوی ہو لیکن میں ٹیلیویجن میں اس لیے نہیں آتا کہ اسی پروفیشن میں کوئی میں چھبیس سال رہا ہوں لیکن گاندھی نگر میں مجھے اس شہر کے اتنے پربدھ لوگ اتنے موزز لوگ اتنے دانشور لوگ جب میں صبح جہاز میں تھا تو کہا گیا کہ باہر کی گرمی کا تاپمان پیتالیس ڈگری ہے اس پیتالیس ڈگری ٹیمپریچر میں مجھے سننے کے بعد آپ کو کچھ بھی بھوتک روپ سے پرابت ہونے والا نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی آج کے بھوتک یود میں آپ مجھے سننے آئے ہیں اس سے بڑی میرے لئے کوئی عزت کی بات نہیں ہو سکتی آخر وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں ہم سننا پچھلے ستر سال سے نہیں چاہتے تھے وہ ہمارے من پر تھی ہماری زبان پر نہیں تھی کیا ستاؤں کے بدلنے سے سماج بدلتا ہے یا سماج میں کوئی سائلنٹ کرانتی ہوتی رہتی ہے اس سے ستائیں بدلتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے وہی آپ کے دل میں ہے اور اسی لئے میں جب دلی سے چلا تھا تو اس شہر کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا بلکہ جب احمد آباس سے چلا تو جس ہیلیکاپٹر سے میں یہاں آیا مجھے بہت زیادہ شک ہونے لگا کہ یہ سچ میں کوئی ٹھیک تھاک لوگ رہتے بھی ہیں کہ یہ کہیں کوئی گاؤں واؤں میں مجھے لے جا رہا ہے کیونکہ عمومن جہازوں میں آگے اور پیچھے کے گیٹ سے چڑھتے ہیں لیکن جو جہاز مجھے لائیا ہے اس میں صرف پیچھے سے انٹری تھی اور پیچھے سے ہی ایگزٹ تھا میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں اور وہ گاندھی دھام کے لوگوں سے زیادہ دیش بھر کے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ ہماری پوری ٹیم کی اس پیچھے سنتے ہیں ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل پر ڈالتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں ہم نے کبھی کسی سے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہم یوٹیوب کو کوئی کومرشل ایکٹیوٹی کے لیے نہیں چلا رہے لیکن میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری باتوں سے آپ ایک رائے ہیں میری بات کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جی ڈی بکشی کو بڑھانا چاہتے ہیں آر ایسن کو بڑھانا چاہتے ہیں سوشیل پندت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک میری ونتی ہے ان تمام لوگوں سے کہ آپ کو لگتا ہے شاید کہ آپ ان سپیچز کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھیں بھاشا کا جو پریوگ آپ لوگ کر رہے ہیں وہ تمام سارے یوٹیوب چینل چلانے والے لوگ کوئی بیس سے پچیس یوٹیوب چینل میرے نام سے چل رہے ہیں میں اس میں خوش تو ہو سکتا ہوں لیکن بات کی گمبیرتہ ختم ہو رہی ہے اس لئے مجھے آس سار وجنک منصہ یہ کہنا پڑ رہا ہے بہت ساری ایجنسیز نے مجھ سے کہا کہ آپ کے نام سے بہت ساری سپیچز چل رہی ہیں لیکن اس میں جو ٹائٹل دیے جا رہے ہیں ان کی بھاشا کا اس طرح بہت نیچے گرہ ہوا ہے میری ان تمام لوگوں سے ونتی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں وہ راشت کے نام کے ساب سے کر رہے ہیں راشت کے لئے کر رہے ہیں تو تھوڑا راشت کے پرتی ایماندار بھی رہے ہیں اس سے ہماری بڑی لڑائی جو ہے ایک بڑی مہم کو دھکا لگتا ہے اور ایک سب سماج کے لوگ یہ نہیں انتر کر پاتے ہیں کہ یہ چینل پوشپین جی کا ہے یا ان کے نام کا ہے یا اس کو کوئی اور چلا رہا ہے اس لئے میں آج ساروجنک من سے ان لوگوں سے ونتی کرتا ہوں جو ان چینلوں کو چلا رہے ہیں اور اس کو چلانے کی ہوڑ میں ایسی بھاشا جو شاید ہم اکیلے میں بھی نہیں بولتے ہیں اس میں استعمال کی جا رہی ہے آپ کو چاہیں کشمیر پہ کچھ جاننے کی اکشا ہو بھارت کے اندر کی چنوٹیاں ہو بھار کی چنوٹیاں ہو اسلام ہو قرآن ہو حدیث ہو شریعہ ہو ان سب پہ جاننے کے لئے جو لوگ بھی بھارت میں ان معاملات پہ بول رہے ہیں اس کے لئے صرف ایک ہی چینل ہے اور اس میں نہ کچھ ہم ایڈٹ کرتے ہیں نہ ہم کچھ اس میں ایڈیشن کرتے ہیں نہ سب سٹک کرتے ہیں اس چینل کا نام ہے پبلک 24 into 7 اس کے علاوہ جتنے بھی چینل لوگ چلا رہے ہیں وہ فیک تو ہیں لیکن ساتھ میں وہ بڑا انرث کر رہے ہیں یہ میری سارو جنک اپیل ہے ان لوگوں سے جو دیش بھر میں ایک گمبیر وشے کو گمبیرتہ سے سمجھنا چاہتے ہیں میں جہاں پیدا ہوا آپ سب کو پتا ہے آپ نے جو وشے رکھا ہے یہ وشے مجھ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں ستر سال سے کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا اور جب بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایک ایسے طرح سے کیا گیا کہ جیسے بھارت کو ساری چنوٹیاں بہار سے ہوں سیما پار سے ہوں اور بھارت کے اندر کوئی چنوٹی ہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی ان وشوں پر بولا جاتا تھا تو یا تو سرکار کا پکش ہوتا تھا یا وپکش کا ترک ہوتا تھا لیکن پچھلے دس یا بارہ سال سے دیش بھر میں جو لوگ نہ ستہ کی دوڑ میں ہیں نہ ویوستہ کے اندر کسی پد پانے کی دوڑ میں ہیں جنہوں نے اپنے جیون کے جو بھی ایننگ تھی وہ پوری کھیلی ہے اور اب وہ ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی ایمبیشن کے اس دیش کے اندر جو آنترک چنوٹیاں ہیں جو بہار کی چنوٹیوں سے ایک ہزار گناہ خطرناک ہیں اس سے آگاہ کرانے کے لئے لوگ بہار آگئے ہیں لہٰذا ہم میں سے کسی کو پلٹیکل کریکٹ کس پارٹی کے فیور میں جائے گا کس پارٹی کے فیور میں نہیں جائے گا کون اچھا ہے کون برا ہے ہم لوگوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے جو سچ ہے وہ اس کو بتا دو اور سچ کو فیکٹ کے ساتھ بتاؤ ریفرنس کے ساتھ بتاؤ گھٹناوں کی ایگزامپل دے کے بتاؤ تاکہ آج کا یوہ کنفیوز نہ ہو کچھ وشہ پہ اس دیش میں کبھی چرچہ نہیں کی یا چرچہ کرنے سے یہ دیش ڈرتا رہا اور ڈر کے پیچھے دو بڑے کاران جو مجھے لگتے ہیں ایک تو آپ کو ان کی بھاشا ان کی زبان ان کی کتاب ان کا اتحاس ان کا دھرم جسے وہ دھرم کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو شاید یا اس دیش کو کچھ پتا نہیں تھا ہمارے دیش میں جتنے بھی ایسے نیریٹیب بنائے گئے وہ پولٹیکل ہی تو پارٹیوں کو سوٹ کرتے تھے ستہ میں آنے کے لیے لیکن ان جھونٹ کو دھیرے دھیرے اتنا بولا گیا کہ سماج کو لگنے لگا کہ یہی ست ہے یعنی جو لوگ اس کو چھپانا چاہتے تھے جو لوگ اس سے آپ کو دور رکھنا چاہتے تھے جو ان شڈینتروں اور ساجشوں کو کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے تھے اسے بھارت کی راجنیتی نے پتے ستر سال سے اس کی مدد کی اور اس مدد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھارت یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ریٹائرڈ لوگ رو سے نکلے ہوئے لوگ اور ہمارا پچھلے پچی چھبیس سال سے سماج میں انٹریکشن یہ بتاتا ہے کہ یہ یوس دیش گرہ ید کے کگار پہ کھڑا ہوا ہے اور ہم اس کو آنکھ بند کر کے یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے ایسا قطع نہیں ہے یہ گرہ ید یہ دیش کی چنوٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ لوگوں کو سڑکیں نہیں مل رہی تھی کہ چندریان منگل گرے پہ نہیں جا رہا تھا کہ ہوای جاس کی سیوہ خراب تھی یہ ایک ستت پرکریہ ہے کچھ سرکار آتی ہیں کچھ تیز طریقے سے کرتی ہیں کچھ سلو کرتی ہیں کچھ زیادہ بھرشتہ چار کرتی ہیں کچھ کم کرتی ہیں کچھ بلکل نہیں کرتی لیکن یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ لیکن کوئی بھی دیش اور کوئی بھی سرکار دنیا کی کوئی سرکار آپ یوروپ سے لے کے سب کا دھین کریں کہ سرکاریں اپنے دیش کی سیماؤں کی کیسے رکشہ ہو آپ کی سنسکرتی کی کیسے رکشہ ہو آپ کا جو یقین ہے جو عقیدہ ہے اس کو کیسے بچایا جائے جو چنوتیاں ہیں اس کو کیسے سماپت کیا جائے ان کاموں کے لیے آتی ہے ہم ستر سال میں جس ٹرنڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اب ستہ میں بیٹھنے کی پرورتی اتنی زبرزست ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ جب یہ کہتا ہے کہ بھارت میں پانچ کروڑ مسلمان بنگلہ دیشی اللیگل بسے ہوئے ہیں تو ستر سال میں اس وشے پہ نہ تو سماج بولتا ہے نہ پروفیسر صاحب بولتے ہیں نہ اخبار کا ایڈیٹر بولتا ہے نہ ایکٹیویسٹ بولتے ہیں ایک خاموشی کے ساتھ اس بات کو چپ دیش چپ سمات چپ سرکار چپ اور جب آپ چپ رہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں جب یہ سمسیہ دس پندرہ سال پہلے بنگلہ دیشی مسلمانوں کو لے کر کی تھی بھارت میں تو کوئی اگر پردشن ہوتے میں نے نہیں دیکھا لوگ بات کہتے تھے سرکار آتی تھی کچھ تھوڑی بہت بات کہتی تھی بات ختم ہو جاتی تھی لیکن سماج کی خاموشی بات ختم ہو جاتی تھی